اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آتائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے یہ جو آگ ہے یہ تمہاری دشمن ہے آگ کا کام ہے جلانا آگ یہ نہیں دیکھتی ہے یہ کون ہے اس کے سامنے جو ہوتا ہے وہ اسے جلا کر راک کر دیتی ہے جلا کر خاک کر دیتی ہے اجیتانے مہترم ہم اس وقت ہم دیکھیں آسٹریلیا کی سرجمین کا ہم جائے جالیں آسٹریلیا کی سرجمین پر تقریباً پچھلے چار مہینوں سے وہاں کے جنگلات کے اندر آگ لگی ہوئی ہے ابھی اسی وقت ہمارے انڈیا کے اندر سمجھ لیجئے کی سردی کا موسم ہے لیکن آسٹریلیا میں اس وقت گرمی کا موسم ہے اور گرمی کی وجہ سے وہاں پر آکھ لگی اور اس کی وجہ سے تقریباً چار مہینوں سے اس آگ کو کابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے سیکڑوں فائل فائٹرز اس میں لگے ہوئے ہیں آجیتانے مہترم لیکن آگ جو ہے سیڈنی سے شروع ہوئی نیو ساؤٹ ویسٹ تک پہنچی اور اس کے بعد اب وکٹوریا تک پہنچ چکی ہے سمجھ لیجئے اس آگ کی وجہ سے وہاں کا ٹیمپریچر اور بھی ہائی ہو گیا ہے اور سمجھ لیجئے لوگوں کے سامنے بہت بڑی مصیبت اور ایک بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا ہے لوگوں کی فصلے خراب ہو گئی لوگوں کی گھر مکان جل گئے تقریباً چوبیس لوگ اس آگ میں خلاف ہو چکے ہیں اجیتانے محترم گوجیستہ پانچ جنوری اتوار کے دن اوشٹلیا کے ایک سہر اڈوینیٹ کے اندر اس کی ایک پارک کے اندر نماز استسکہ کا انتظام ہوا نماز استسکہ کیا ہے نماز استسکہ سمجھ لیجئے ایک برانے رحمت بارس کے لیے دعا کی جاتی ہے اور اس سے پہلے نماز ادا کی جاتی ہے نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی اس نماز میں سرکھ ہوئے اور انہوں نے رو رو کر گل گلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا کہ اللہ اس آگ کو ہم بجھا رہے ہیں حکومت مستعیدی سے لگی ہوئی ہے مگر مگر کسی طریقے سے آگ پر کابو نہیں پا جا رہا ہے ملاقو آسمان سے باران رحمت ناجل فرما دے جس کی وجہ سے مولا اس آگ سے ہمیں نازات مل سکے عجیدان محترم لوگوں نے وہاں پر گل گلا کر دعا کی کی قرآن شریف میں اللہ نے خرمایا ہے نہ جب بھی کوئی دلوں کے ساتھ اللہ سے دلوں کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گموں کے بادلوں کو چھانٹ دیتا ہے اور اس کی ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری طرف قرآن میں فرمایا تم مجھ سے گموں میں گموں کی فریاد کو پورا کروں گا عجیدان محترم وہاں دعا کی اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی اور اسی وجہ سے زنگل کے اندر بارس کی وجہ سے آگ بجھ گئی ابھی مکمل طریقے سے نہیں بجھی ہے عجیدان محترم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اشتلیہ کے لوگوں کے ساتھ اشتلیہ کے لوگوں کے سامنے یہ جو پریشانی ہے مولا اس کو دور فرما اور پوری دنیا کے اندر مولا اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی حفاظت فرما